چلیں قانونی معاملات پر ہم ذرا تھوڑا سر مزید ڈیٹیل پر بات کرتے ہیں سر یہ ستائیس تارک کو بھی اگر پیسے نہیں دیے جاتے جو کہ اصولی طور پر آپ کا بھی دل کہیں نہ کہیں یہ کہہ رہا ہوگا کہ ایسا ہوگا کیونکہ سامنے سے شرارت ہو رہی ہے نا تو شرارت ہو رہی ہے تو ایک لیمٹ میں آگے رکھ تو نہیں جائے گی آگے بھی کریں گے شرارت دین وارٹ پھر کیا ہوگا سر اچھا دیکھیں آرٹیکل وان ایٹی نائن اور وان نائنٹی کو سامنے رکھتے ہیں آرٹیکل چار اور پانچ کی حوالے سے ان کو کہہ دی جائے گا یہ انہیں حلف توڑا ہے اور بعد لیکن سب سے جو خطرناک بات ہے وہ سیکٹری فائنانس اور باقی جو لوگ جو اس میں ہرڈل کریئٹ کی ہوئے ہیں جنہوں نے کاغذات کے بے وقوع بنانے کے لیے وہ سارا پروسس کیا ان کی اگینس توہینی عداد کا شوکہ نوٹس جاری ہو سکتا ہے اور سمجھنی ٹرائل میں انہیں سزا بھی ہو سکتی یہ وہ کام ہے دیکھیں جو سمجھنا ہے کہ آئینے پاکستان انیس سو تیتر کہتا ہے پانچ سال بعد الیکشن ہونے وقت سے پہلے سمجھنیہ تحلیل ہوں گے یہ آپ کے بجڑ کے تمام بجڑ کے کام سے پاکیت ہے جو کہ اس پارلیمنٹ نے آکے اس نظام کو سارا بیٹھ کر چلانا ہوتا ہے اگر آپ یہ پارلیمنٹ نہیں چلانا چاہتے آپ بیٹھ کر کیا کیا انہوں نے اتنا بڑا انہوں نے ایک بلنڈر کیا ہے کہ یہ چلے پیسے سپلیمنٹری گرانڈ کریں یہ پیسے خرچ کرنے کے بعد بعد میں آپ وہ بولیے ہمیشہ سے چلی ہے یہ سالہ سال سے چلی جا رہی ہے کہ آپ پیسے خرچ کر دیتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ کل ادریہ ہے کہ جو پیسے جا رہے ہیں وہ بھی روک لیں گے آپ نیپ کو پیسہ جا رہے ہیں وہ بھی آپ روک لیں گے تو یہ تو نیپ تو بھی بنچہ نہیں اور ویسے بھی جب آپ اپنا فینانس بل پارلیمنٹ سے پاس نہیں کروا پاتے اس کا مطلب ہے میجورٹی آپ نے کھو دی آرٹیکل نائنٹی ون سب آرٹیکل سیمنٹ کے ساتھ سیگر رشید صاحب کی طرف سے صدر پاکستان کو مناصرہ لکھ رہا ہوں کہ جس میں انہیں ریموو کرنے کے حوالے سے یعنی اعتماد ووڈ لینے کا کھا جائے گا شباز شریف اور ان کو اور یہ اعتماد کا ووڈ نہیں لے سکیں گے یہ بھی میں وقت سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرہ کر رہا ہے پاز پانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب دینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال جو بچوں ہندو ہوا پر آئے تھے جو کوہن پاکستانی مکہ مہربانی کرے پنجو آکاش واپس گئے ہو حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اطابندیہ سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سمات کی استدہ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز سین این آج تک انڈیا ٹوڈے ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ اف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے